دوستو بعض دفعہ انسان سے ایک ایسی چھوٹی تھی گلتی ہو جاتی ہے جس سے اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے جس کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ٹرک کے ڈرائیور نے اپنے ٹرک پر ایر انڈیا کا پلین لوڈ کیا ہوا تھا یہ جس جگہ سے گزراہ تھا وہاں پر ایک بریج تھا جس کی اونچائی بہت ہی کم تھی اسے لگا کہ بریج کافی اونچا ہے اور پلین آسانی سے اس کے نیچے سے گزر جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا پلین بریج سے ٹکرا گیا اور اس کا آگے والا حصہ کمپلیٹلی ڈسٹرائی ہو گیا ویل اگر یہ ڈرائیور بریج کی اونچائی کا بورڈ دیکھ لیتا تو شاید افنی بڑے نقصان سے بچ جاتا دوستو ٹیسلا ایکس ایک بہت ہی ایکسپینسیو گار ہے لیکن کچھ لوگوں کو میں کی چیزیں بلکل بھی راز نہیں آتی یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک شخص اپنی ٹیسلا میں بیٹھ کر جا رہا تھا اس نے شواف کے چکر میں گار کا و ٹاپ ڈور کھولا ہوا تھا یہ مزے میں گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک سامنے سے آتی ہوئی ڈبل ڈیکر بس کے ساتھ کار کا دروزہ ٹکرا گیا اور یہ چکنا چور ہو گیا اس پاگل نے نہ صرف اپنا نقصان کر لیا بلکہ بیچارے بس والے کی بس بھی کمپلیٹلی ڈیمیج کر دی ویل اس کو تو یہ شواف بہت ہی مہنگا پڑا دوستو موبائل فون ایک ایسی چیز ہے جو ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے اگر یہ غلطی سے بھی زمین پر گر ج جائے تو بندے کو ہارٹ اٹیک آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ ٹوٹنا گیا ہو جسٹ ایمیجن کہ اگر کسی ایسی جگہ پر موبائل گر جائے جہاں سے آپ اٹھا بھی نہ سکیں تو ہمارا کیا حال ہوگا اس فوٹوگرافر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش ہوا تھا یہ اپنے فون سے پلین میں بیٹھ کر آسمان کی پکچرز لے رہا تھا اچانک تیز ہوا کی وجہ سے اس کا برینڈ نیو آئی فون اس کے ہاتھ سے اٹھ کر آسمان میں گم ہو گیا ایک دم سے اس کے د دونوں ہاتھ خالی رہ گئے تھے اور اس بیچارے کا تو مو دیکھنے والا تھا دوستو کرین کا استعمال عام طور پر ہیوی چیزوں کو اٹھانے کے لیے کیا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرین دنیا کی ہر چیز ہی اٹھا سکتی ہے فار اگزیمپل اگر پلین کی بات کی جائے تو اسے بہت ہی احتیاط سے اور سپیشل ایکوپمنٹ سے اٹھایا جاتا ہے لیکن اس کرین کے مالک کو لگ رہا تھا کہ اس کی کرین ہوائی جان سے بھی زیادہ پاورفل ہے اس نے جیسے ہی سو ٹن کے جہاز کو اپنی کرین کے لیفٹر سے اٹھایا جہاز پہلے تو تھوڑا سا اوپر گیا لیکن جب یہ ساٹھ فٹ کی انچائی پر پہنچا تو کلیپس ہو گیا اور اس کا ستیہ ناس ہو گیا اس نے اپنے بیوکوفی سے سو ملین ڈالر کے پلین کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا بیل کبھی کبار اوور سمارٹنس بہت ہی مہنگی پڑتی ہے دوستو یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ جب ہم نیا گھر بناتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں اگر کسی ورکر سے چھوٹی سے بھی غلطی ہو جائے تو سارے کی ایک کرائی پر پانی پھیر جاتا ہے یہ جو وڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا تھا اس گھر میں کچھ ورکر کچن میں ماربل لگانے والے تھے یہ ماربل کافی زیادہ بڑا اور بہت ہی مہنگا تھا سارے ورکرز نے مل کر اسے اٹھایا ہوا تھا جیسے ہی انہوں نے یہ ماربل اوپر اٹھانے کی کوشش کی تو اس میں کریک پڑ گیا اور یہ وہی پر ٹوٹ گیا یہ سین دیکھ کر سارے ورکرز ایک دوسری کا موہ دیکھنا شروع ہو گئی انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ انہوں نے بہت بڑا لاؤس کر دیا تھا ویل کسی ورکر کے لیے اس سے برا دن اور کیا ہو سکتا ہے دوستو کچھ سال پہلے ایک ویئر ٹرین نکلا تھا اسے پنچنگ فون کا نام دیا گیا تھا اس میں لوگ اپنا فون انگوٹھے اور ایک انگلی کی مدد سے پکڑتے تھے اور اس جگہ پر لے جاتے تھے جہاں سے انہیں فون گرنے کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا تھا اس سے کچھ دیر تک انہیں انہی انگلیوں میں پکڑ کر رکھنا ہوتا تھا اور اسے گرنے سے بچانا ہوتا تھا اگر فون نہ گرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ اس چیلنج کو جیز گئے ہیں یہ جو لڑکا آپ دیکھ رہے ہیں اس نے بھی اس چیلنج کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا اس نے اپنے فون کو گٹر کے اوپر پنچ کیا ہوا تھا اور پہلے تو اس نے ٹھیک سے فون پکڑے رکھا لیکن جیسے ہی یہ اپنے فون کو اوپر اٹھانے لگا تو فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور سیدھا گٹر میں جا گرہا ویل اس کو تو یہ حرکت بہت ہی مہنگی پڑی دوستو بڑی بڑی بلڈنگز میں وینڈو انسٹال کرنا بہتی ڈیفیکلڈ اور رسکی ٹاسک ہوتا ہے کیونکہ یہ وینڈوز بہتی ایکسپنسیف ہوتی ہیں اور اگر یہ ٹوٹ جائیں تو لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ورکر کسی بلڈنگ کی وینڈوز لگانے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے اسے رستیوں اور تاروں سے باندھا ہوا تھا جیسے ہی وہ اسے اوپر اٹھانے لگے یہ ایک دم سے نیچے گر گئی اور چور چور ہو گئی ویلین ورکرز کے لیے تو یہ کسی ڈیزاسٹر سے کم نہیں تھا ان سب کی تو آپ خیر نہیں ہے دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اسے تائیوان کی سب سے بڑی پورٹ پر ریکارڈ کیا گیا تھا اس جگہ پر دو کنٹینر شپ آپس میں ٹکر آ گئے تھے ان میں سے ایک کنٹینر شپ پہلے سے اپنے پلیٹ فارم پر کھڑا ہوا تھا لیکن دوسر شپ کے کیپٹن نے بے دہانی سے کام لیتے ہوئے اپنے شپ اس کے کنٹینر شپ کے ساتھ ٹکرا دیا جیسے ہی یہ آپس میں ٹکر آئے پہلے والی شپ کی کرین ایک جھڑکے سے زمین پر گر گئی ان کے ساتھ سے میں دو ورکرز بھی اس کے نیچے آ گئے تھے ان کی بیس ملین ڈالر کی کرین ایک جھڑکے میں تباہ ہو گئی تھی اور ورکرز الگ سے زخمی ہو گئے تھے یہ انسیڈن واقعی میں کسی ڈیزاسٹر سے کم نہیں تھا دوستو جب ہم کوئی نیا موبائل خریدتے ہیں تو بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں یہ جو لڑکا آپ دیکھ رہے ہیں اس نے آئی فون سکس خریدا تھا اور یہ اپنی علاقی کا پہلا ٹینیجر تھا جس نے آئی فون خریدا ہوا تھا اسے اپنا فون انبوکس کرتے وقت باقاعدہ لائف ٹی وی پر دکھایا جا رہا تھا لیکن اس کی قسمت نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا جیسے ہی اس نے فون کا ڈبا کھولنے کی کوشش کی تو اس کا فون ڈبے سے نکل کر زمین پر گر گیا اور اس کی سکرین ٹوڑ گئی ویل یہ نظارہ دیکھ کر تو اس بیچارے کو چار سو چالیس وارٹ کا جھٹکا لگ گیا تھا دوستو ٹروفی جیتنا کسی بھی گیم کی ٹیم کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ جو ٹیم آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اپنی گیم جیت کر ٹروفی سے انجوائے کر رہی تھی یہ لوگ بڑی دھوم تھام سے اپنی جیت کو سیلیبریٹ کر رہے تھے ان کے چیمپئن نے گلاس ٹروفی اپنے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تھی اچانک اس کے ہاتھ سے ٹروفی گر گئی اور یہ کولیپس دیکھ کر سب ٹیم میمبر شاک ہو گئے اس ٹروفی کا لاکھوں کا گلاس لڈ چکنا چور ہو گیا تھا اور ان کی ساری جیت کر کری ہو گئی تھی دوستو کسی بھی وہیکل کی پرفارمس کا داروں میں دار زیادہ تر اس کے انجن کی ہارس پاور پر ہوتا ہے ہارس پاور جتنی زیادہ ہو اس کی سپیڈ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر یہ ایک لیمٹ سے زیادہ ہو جائے تو یہ وہیکل کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے یہ جو وڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ٹرک ریس دکھائی جا رہی تھی اس ٹرک کی ہارس پاور بہت ہی زیادہ تھی جس کی وجہ سے چلتے چلتے اس کا فرنٹ حصہ کمپلیٹلی بلاسٹ ہو گیا تھا جیسا کہ وڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت تیز سپیڈ میں تھا اور اچانک اس کا فرنٹ والا حصہ ایک جھٹکے سے بلاسٹ ہو گیا اور اس میں سے دھویا نکلنا شروع ہو گیا یہ سین واقعی میں دیکھنے لائک تھا آپ سب نے روڈز پر اکثر ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھے ہوں گے لیکن کہ آپ نے کبھی سمندر میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھا ہے ویسے تو ایسے ہونے کے چانسز بہت زیادہ ریئر ہوتے ہیں لیکن یہ جو سین آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیچھ آیا تھا دو شپ سمندر میں جا رہے تھے اور ان میں سے جو شپ پیچھے جا رہا تھا اس نے آگے نکلنے کے چکر میں اپنا شپ اگلی شپ میں مار دیا تھا پہلے اس نے جلدی کے چکر میں اپنا تو نقصان کیا ہی تھا لیکن اگلی شپ کو بھی تباہ کر دیا یہ سین ریالی دیکھنے لائک تھا دوستو ویسے تو بارش کے موسم میں لانگ ڈرائیف کرنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے لیکن اگر بارش مسلہ دار ہو رہی ہو تو بندے کو سوچ سمجھ کر باہر نکلنا چاہیے یہ جو لیمبرگنی ڈرائیور آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ستارے شاید بارش والے دن بھی گردش میں آگئے تھے یہ گاڑی لے کر روڈ پر نکل آیا تھا اور ساری روڈ پانی سے بھری ہوئی تھی لیکن یہ اس چیز کی پرواہ کیے بغیر ڈرائیف کرتا جا رہا تھا اچانک پانی میں سے گزرتے ہوئے اس کی کار کا ریئر بمپر ٹوٹ کر کار سے ایلیادہ ہو گیا ویل موسم انجوائی کرنے کے چکر میں اس کا تین ہزار ڈالر کا لاؤس ہو گیا تھا اب بندہ الٹے ٹائم پر الٹے کام کرے گا تو نتیجہ تو الٹ ہی ہوگا دوستو عموماً جب گھر میں کوئی نئی چیز آتی ہے تو بچے سے دے کر سب سے زیادہ خوش اور ایکسائٹڈ ہوتی ہیں لیکن یہ جو بچہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ایکسائٹمنٹ بہت ہی الگ لیول کی تھی اس کا باپ نئی ایل سی ڈی لے کر آیا تھا اور اس کی پیکیجنگ کھول رہا تھا ابھی اس نے ایل سی ڈی کو باہر ہی نکالا تھا کہ یہ بچہ اپنے ہاتھ میں ہیمر لے آیا اور اچانک سے ایل سی ڈی پر دے مارا اس میں کریک پڑ گیا اور یہ کمپلیٹلی ڈیمیج ہو گئی اس کے باپ کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے کیونکہ یہ ایل سی ڈی بہت زیادہ مہنگی تھی ویل اس فیملی کا دن تو سچ میں بہت خراب تھا